اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میرا نام مہتیری کازمی ہے اور میرے مطلق ایک دو دن سے کچھ ویڈیوز بنائی گئی یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں انہوں نے ریپلائی کروں کیونکہ میرا خیال ہے کہ ریپلائی کرنا صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہے لیکن میں یہ آج ون سیٹ آل ایک لاسٹ آنسر دے رہا ہوں اس کے بعد میں ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت زائر نہیں کروں گا کیونکہ میرا کیس فوکس جو ہے وہ کیس کے اوپر ہے اور ہم جب بھی کسی بڑی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ڈائی ورڈ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے آج میں کچھ چیزوں کو جو میرے اوپر پانچ چیزیں کوئیسٹنز کی گئیں میں ان کا جواب دینا چاہوں گا اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو دیکھئے گا اور یہ میں مختلف یوٹیوب چینلز کو سینڈ کر دوں گا اور یہ کسی ایک کی بھی پروپرٹی نہیں ہے اور کائنڈلی مجھے کوئی بھی یوٹیوب چینل یہ نہ بولے کہ میرا نام لے کر ایک الگ سے ویڈیو بنا دے کیونکہ یہ میں ایک ہی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اسی کے اندر سب چیزیں میں ڈسکس کروں گا سب پوائنٹس دیکھیں سب سے پہلی میرے اوپر ایک الزام لگا جی کہ میں نے اور میری وائف نے بھاگ کے شادی کیے اور مقافات عمل کے نتیجے میں میری بیٹی بھی بھاگ گئی سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ جی اللہ نہ کرے یہ وقت کسی کے اوپر آیا کسی دشمن کے اوپر بھی ایسا وقت نہ آئے میں جہوں آج اپنے ایویڈنسز کچھ سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو میں اپنی شادی کی ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میری شادی جو تھی وہ بھاگ کے ہوئی تھی یا ایک ٹرڈیشنل پاکستانی دیسی شادی جو ہوتی ہے وہ ہوتی میں بھی آپ کو اپنی ویڈیو لگا کر دکھاتا ہوں جی میں ایک منٹ میں کیمرہ پکڑ رہا ہوں یہ میرا کمپیوٹر ہے جی یہ میری شادی کی ویڈیو ہے ٹھیک ہے گرومز مہندی یہ مہندی کی ہے ٹھیک ہے میں فاسٹ فاورڈ کر کے دکھاتا ہوں جی یہ سب لوگ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہندی ہے یہ میری والدہ ہے ٹھیک ہے مختلف مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تاثر دینے کوشش کی جاری ہے جی جیسے یہ دیکھئے یہ تاثر دینے کوشش کی جاری ہے جی کہ شادی میں پسندیدگی نہیں تھی یہ شادی بھاگ کر کی پہلے تو یہ بولا گیا کہ بھاگ کے شادی کی ہے یہ میری والدہ کڑی تھی ٹھیک ہے اب آپ دیکھ لے کہ یہ بھاگ کے شادی تھی اب میں اسے آگے کرتا ہوں تاکہ فاسٹ فاورڈ کر کے آپ کو یہ مہندی کا فنکشن تھا یہ میری یمی ہے یہ میری ساز ہے ٹھیک ہے یہ میری مہندی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز کر کے میں اس سکرین کو بھی بڑا کر دیتا ہوں مجھے یہ چیزیں انتہائی پرسنل ہوتی ہیں کسی بندے کی یہ شو کرنے کی قطن کوئی ضرورت نہیں تھی یہ میرے والد صاحب ہے جی ٹھیک ہے یہ میں بیٹھا ہوں یہ اب شادی کی ویڈیو یہ میری وائف ہے جی ساتھ میں ٹھیک ہے مجھے یقین کریں میں اس کو دکھا کر آج خوشی نہیں ہی اور ہی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ میں پبلک اس کو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بندے کی بیٹی پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہم گھر میں آگے ہیں اب یہ دیکھ لیں جی یہ تمام رسمیں جس کو پنجابی میں گوڑا پھڑا ہی بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ناپسند یہ بار کے شادی کا نتیجہ ایسی ہوتا ہے جی بار کے شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں اب یہ ولیمہ کی نیکسٹ فوٹو آئے گی نیکسٹ ویڈیو ٹھیک ہے یہ ولیمہ ہے یہ میری والدہ ہیں جی میں ایک دفعہ پھر دیکھا دوں یہ میری والدہ ہیں جی ٹھیک ہے اب کم از کم انسان کو کسی کے بارے میں ایسے اتنے بڑے 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 بلندر قسم کے جھوٹ نہیں بولنے چاہیے یہ تو تھی جی اس کے علاوہ جی ولیمہ کے اندر ہم نے بڑا زبردست فنکشن ہوگی رہا کیے تھے مجھے نہیں پتا آپ کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ولیمہ کے اندر جی ہم نے یہ دیکھیں جی بھاگ کے شادی ایسی ہوتی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ بھاگ کے شادی تھی جی میری یہ تھی جی ہماری بھاگ کر شادی جو مشہور کی گئی اس کے بعد میں آپ کو تصویریں بھی دکھاتا ہوں کیونکہ آج میں رکھوں گا نہیں اپنے سارے ایویڈنسز دوں گا یہ دیکھیں جی یہاں پہ کتنی الگمز پڑی ہیں الگم نمبر ون یہ الگم نمبر ون الگم نمبر ٹو الگم نمبر تھری الگم نمبر فور الگم نمبر فائیو یہ پانچ الگمز ہیں جی میری شادی کی جو بنوائی نہیں تھی یہ دیکھیں جی پاکستان میں بھاگ کے شادی ایسے ہوتی ہیں میں یہ چیزیں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایلیمنٹس اس چیزوں کو آپ کو مجبور کر رہے ہیں جی کہ آپ ان کو پبلک کریں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں ہی ہوں جی کوئی اور نہیں ہے میں نے کسی اور شخص کی فوٹو نہیں لگا لی ٹھیک ہے یہ الگم نمبر ون تھی آئی ہوپ کہ یہ اندر دیکھ رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھیں جی یہ سب ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہ میری مہندی کی تصویریں ہیں یعنی یہ مہندی والی الپم ہے یہ نکاہ ہے جی یہاں سے نکاہ ہو رہا ہے یہ میرے والد صاحب ہیں ٹھیک ہے یہ میرے والد صاحب والدہ یہ تصویر دیکھئے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو نکال کے دکھاؤں یہ میرے بو اور میری امی اور میرا نکاہ کا فوراں بات ٹھیک ہے پاکستان میں جی بھاکی شاہدیاں ایسی ہوتی ہیں افسوس ہے کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری میری الپم شاہد دیکھئے ہیں یہ ولیما ٹھیک ہے یہ سب جتنی بھی ہیں میں ان کو کسی بھی صورت میں پبلک نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ مجھے کوئی بینفٹ نہیں ہے اس کو کرنے کا لیکن کچھ لوگ یہ بولنا شروع ہو گئے جی کہ کسی کے کہنے کے اوپر کہ جی ماہب آپ نے بھاکشہ دیکھی تھی اس لیے مقافت عمل کے نتیجے میں یہ حرکت ہو رہی ہے بھائی اب آپ کے سامنے مقافت عمل دیکھ لیں یہ بھی کہا گیا جی کہ میرے بعد میں پہلے یہ کہا گیا ہے بعد میں یہ کہا گیا جی میں آپ تو راضی نہیں تھے میں نے آپ کو اپنی والدہ والد کی تصویر پوری شادی میں وہ بھی دکھا دی ویڈیو میں بھی دکھا دی یہ تو تھا ایک چیز سوری میں چونکہ میں ویلوگر نہیں ہوں تو میں آپ کو بہترین طریقے سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا اور بڑی لمبی چیزی ہو جائے گی اچھا جی اس کے بعد اور کیا تھا شادی کی مووی ہوگی شادی کی پکس ہوگی تیسری چیز کہ جی میرے تو مابا بھی کوئی اور ہیں اور کسی اور نے مجھے لے گھر پالا ہوا تھا ٹھیک ہے بھائی کسی کے اوپر بھتان لگا دینا بڑا آسان ہوتا ہے ویسے ایک چیز سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میرا شناختی کارڈ نادرہ کا میری کیس فائل کے ساتھ لگا ہوئے ہیں اور اس میں میری ولیت لکھی ہوئی ہے یہ میری وہ پرچی ہے جی محکمہ حفظانِ صحت منسپلٹی سیالکورٹ نمبر ریجسٹرٹ پیدائش فلاں فلاں تاریخ پیدائش فلاں فلاں تصدیق کیا جاتا ہے مہدی علی قاظمی پسر سید سلامت علی قاظمی محلہ میں آنا پورا ریپورٹ حسب زابطہ منسپل ریجسٹر درج کی گئی ہے تاریخ دستخط پیدائش وامواد ہیلڈ سینٹر ٹھیک ہے پتہ نہیں آپ کو دکھ رہا نہیں دکھ رہا یہ اس وقت کی ایک پرچی میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ تو تھی جو ریجسٹریشن کی پرچی یہ ہے جی میرا بے فارم ٹھیک ہے میں اس کو کوشش کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو کے دیکھیں پہلے تو حکومت پاکستان تنظیم ریجسٹریشن وزارت داخلہ فارم بے اسلامت علی قاظمی ولد سید نجابت علی شاہ زوجہ ناہید قاظمی دختر سید محمد حسین وغیرہ وغیرہ ان کے آئی ڈی گارڈ نمبرز اور ان کی اولاد یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر میں کوئی غلط بھی ہے نہیں آپ سے نہیں کر رہا یہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ہی اولاد ان کی پوری لکھی ہوئی ہے اور میں آپ کو ڈیٹ اپ برچ بھی دکھا دیتا ہوں یہ نیچے یعنی ڈیٹ جو جس ڈیٹ کو یہ بناتا ہے حالانکہ مجھے کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کوئی جو بھی بول رہا وہ بھی جج نہیں ہے کہ میں اس کے سوالوں کے جواب دوں لیکن پھر بھی یہ ہو گیا دوسرا تیسرا پوائنٹ کی اب چوتھا پوائنٹ زین اللہ بیدین دیکھیں جی زین میرے ایک کزن ہے ان کا بیٹا ہے اور میری با خدا میرا قطعی 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 کوئی رادہ نہیں کہ میں بچی کی شادی اس سے کرتا یا ابھی بھی میرا کوئی رادہ نہیں اتنا سارا کچھ ہو جانے کے بعد اگر بیٹی میری واپس مل بھی جاتی ہے جو انشاءاللہ ملے گی تو تب بھی میں میرا کوئی رادہ نہیں ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں یہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے میں اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے وہ خاتون میری بہن بیٹیوں جیسی ہے یہ قرآن پاک ہے جی میں یہ بھی تکاتا ہوں بعد میں کہیں کہ جی وہ اوپر کا کور ہی پکڑا ہوا تھا اندر تو خالی کتاب تھی یہ پورا قرآن ہے جی ٹھیک ہے یہ میں سر پہ رکھے کہتا ہوں کہ میں نے نہ اپنی بچی کو کبھی فورس کیا کہ وہ زین کے ساتھ اس کی شادی کریں نہ کبھی بچی کی شادی گھر میں ڈسکس ہوئی نہ میری بیٹی نے کبھی مجھے بتایا نہ اپنی ماں کو بتایا کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے نہ میرا کوئی ابھی بھی ارادہ ہے کہ میں اپنی بچی کی شادی زین سے کروں گا اور اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اور اگر میں جھوٹ گول رہا ہوں تو اللہ کا کہر میرے پر ابھی نازل ہو اور میں یہیں سے جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس سے اٹھنے کی مجھ پر نوبت نہ آئے نہ میں نے کبھی زین کے لئے فورس کیا نہ میں نے کبھی بچی کو مارا نہ میں نے اسے کبھی پیٹا نہ میں اسے ڈانٹا تھا کیونکہ دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی شخص کسی اپنی اولاد کو ڈانٹتا نہیں تو یہ غلط بھی آنی ہوگی بڑا ریئر ڈانٹتا تھا بڑا ہی ریئر اور مارنا تو میرا خیال ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے بچی کو لازٹ ٹائم کب مارا تھا میرا حالت تینچائے سال شاید ہو گئے ہوں گے وہ بھی کسی جب یہ چھوٹی تھی میرا حالت دس ایک سال دس گیارہ سال تو اس کے علاوہ میں نے اس کے علاوہ میں نے کبھی سختی جو بے فضول سختی ہوتی ہے میں نے نہیں کی آج میں سوچتا ہوں اگر میں یہ اگر یہ سین جیسے لب میریج کا بولا جا رہا ہے تو اگر یہ لب میریج والا سین ہے جو کہ مجھے پتہ ہے کہ نہیں ابھی بھی اس کے اندر جو ہے وہ سین دوس رہی ہے کیونکہ میرا دل یہ مانتا نہیں ہے کہ میری بچی جس حالات میں دئی ہے وہ یہ والا مسئلہ ہو کیونکہ اس نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں یہ بڑا ہینڈ سٹیپ ہوتا ہے پہلا سٹیپ کبھی بھی انسان یہ نہیں لیتا تو اس میں سین ہو رہی ہے انشاءاللہ کیس کوٹ میں ہے وہ میں زنیرہ سے مخاطب ہوں اس سے بڑھ کر اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کو آپ بھی چھوڑ دو اور میں بھی چھوڑ دیتا ہوں اللہ جس خدا کا میں نے یہ کتاب سر پر رکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے میں نے اسے گواہ بنا لیا ہے کہ میں نے کبھی ذہن سے اس چیز کا کبھی نہیں ہے نہ میں نے اسے اس کے لیے کبھی خواہش کا میرے دل میں تھی اور نہ کبھی آئندہ ہوگی نہ ہی میں نے بچی سے کسی ذہن چھوڑے کسی اور رشتے کے لیے بھی میں نے کبھی کیا ہو اور جیسے ابھی ایک لازٹ انٹرویو میں بولا کہ چار مہینے سے اس کی شاپنگ ہو رہی تھی شادی کی تو خدا میرے اوپر ابھی موت دے دے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں بچی کی شادی تو ہم نے ابھی اس سوچی بھی نہیں کہ بچی تو بہت چھوٹی تھی اور میں آج بھی اگر مجھے وہ ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں آج بھی اس کو ایک ایج جو ہوتی ہے انسان کی پختگی کی جو میرا خیال ہے کہ بیس بائیس سال تک لڑکی اپنی پختہ عمر میں آ جاتی ہے تو میں اس سے پہلے اس کی شادی نہیں کروں گا اگر میں اپنی مرضی کروں ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ سندھ اللہ بھی اٹھارہ سال ہے اور ہمیں اسے ماننا بھی پڑتا ہے پاکستان کا اللہ ہے تو وہ ایک ایج چیز ہے ایک اور پوائنٹ ایک لاسٹ یہ تو میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا ایک اور چیز جی اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہ میں نے میرے والد صاحب نے کسی کے دس روپے دینے ہی نہ میری مان جن کی ڈیتھ دوزار دس میں ہوگی تھی انہوں نے کسی کے پیسے دینے ہی نہ میری وائف نے اور میرا حیال ہے کہ بچیوں کی تو باتیں نہیں کی جا سکتی کیونکہ بچیوں کی چھوٹی ہیں اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں ایک فیملی خاندان میں اپنے ماہوٹ کی کلوتی اولاد ہوں اور یہی وہ انسان ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ کہ میں نے اپنے میرے اوپر نہ کوئی کیسز ہیں نہ ایف آئیے کی کیسز ہیں اگر کوئی میرا نام لے کر یہ بتا دے کہ میں نے کسی سے غبن کیا یا کسی کے پیسے دینے ہی یا میں بھاگا ہوں تو پہلی چیز میں سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کروں میں سولہ سال سے یہاں رہ رہ رہا ہوں میرے پورے جو رشتگار ہیں وہ مجھے میرے گھر میں آکے ملتے ہیں میرے پورے برادری کو پتا ہے میں کہا رہتا ہوں اور مجھے تو باہر میرے جو ہماری جو بیسیکلی ہمارا جو خاندان ہے خاندان سے مراد کزن خالہ پھپو مامو اس قسم کی جو چیزیں ہستیاں ہم سب امریکہ دبائی اس طرح پھیلے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بڑی دفعہ فر کیے کہ جناب آپ ادھر آؤ دبائی میں سٹلو امریکہ میں ہو میں دبائی گیا تھا ایک مہینے مہینے کے لئے لیکن مجھے وہاں کا ماحول پسند نہیں آیا میں واپس آگیا میری یہاں پر ایک اچھی جاب ہے میں اللہ کر سکر ہے اتنا کمالیتا ہوں کہ مجھے کسی اللہ کے آگے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میں یہاں پر اپنی بچیوں کا حلال طریقے سے پیٹ پالتا ہوں چھوٹی سی ایک نوکری ہے میں نے کروڑوں کا غبن کیا ہوتا میرا بابی بی ایک کرائے کا گھر ہے میں اس میں رنٹ پر رہتا ہوں نہ میرے پر گاڑی ہے نہ ہی میرے بس موٹ سائیکل ہے ٹھیک ہے میں ایک بڑا لگا بندہ سا آدمی ہوں جو سیلری ہوتی ہے اس کے اندر میرا مہینے کا گزر بسر ہوتا ہے اور حلال طریقے سے میں چلتا ہوں نہ میں نے کسی کے پیسے دینے ہیں دس روپے بھی میں یہ چیز ختم کر رہا ہوں آج اس کے بعد میں میں کوئی بھی ویڈیو کچھ بھی بناتا رہے میرا خیال ہے کہ اس کتاب کے بعد میں کسی کو جواب دے مزید نہیں ہوں اب کوئی جو مرضی بولتا رہے میں اس کا ہوگا نہیں ہوں اور میں زنہرہ سے بھی ریکویسٹ کروں گا میں ایک باپ ہوں میں اپنی بچی کا ایک کیس لڑنا ہوں آپ کے بقول بچی خود گئی ہے پسند کی شادی کی ہے میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں میرے بقول ایسا نہیں ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بقول ایسا نہیں ہے تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے میرے پاس اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں میں کوٹ میں ظاہر سی بات ہے کوٹ کے اندر کیسز ہیں ٹرائل کوٹ میں ہیں اور سپریم کوٹ میں بھی ہیں کوٹ میں کیسز ہیں میں اپنا نظریہ ظاہر سی بات ہے میں وہاں پیش کروں گا اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے نظریہ میں کوئی طاقت ہے کوئی دم ہے تو ہم وہ کیسز آگے چلیں گے ادروائز جو ہے وہ کیسز جو ہے وہ ٹرائل کوٹ کے اندر سیدھا سیدھا کیس نکاح کے اوپر آ جائے گا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سے میری نہ کوئی دشمنی ہے نہ کوئی لینا دینا ہے میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں آپ اس میں پارٹی کیوں بن رہی ہیں میرا تو آپ میں نے تو آپ کا کبھی برا نہیں چاہا اور میں یہ قرآن پاک سر پر رکھ کر کہتا ہوں ایک دفعہ پھر آپ کی کسی ویڈیو کے اوپر تصویر لگی تھی خدا کی قسم اس قرآن کو سر پر رکھ کے گواہ بنایا کہتا ہوں کہ میں نے اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا اور میں ایسی اس قسم کی ذاتیات کے اوپر جو چیزیں ہیں میں کبھی بھی پسند نہیں کرتا میرا خیال ہے آپ میری زبان پر شاہد اعتبار نہ کریں لیکن اس پر اس چیز کو شاہد اعتبار کریں نہ میں نے مکیا مجھے تو یہ بھی میں نے وہ تصویر جب میرے پاس سامنے میری آنکھوں کے سامنے آئی تو با خدا میں نے اس کو دوسری نظر بھر کر دیکھنا بھی دوارہ نہیں کیا کیونکہ میں ان چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور پرسنل لیکن میرے اور آپ کے نظریات ڈیفرنٹ ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے کو لے کر پرسنل ہو جائیں آپ میری بچیوں جیسی ہو اور میرا آپ سے کوئی پرسنل لینا دینا نہ کوئی لیندن ہے نہ کوئی زمین دھگڑا کی اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں جی یہ قرآن ہے وہ جس پلات کی بات کی جاری ہے وہ پلات میرے اببہ کے نام ہے اببہ نے مجھے دے دیا ہوئے دو تین سالوں سے وہ میرے پاس ہیں اور اس کا کوئی اور دنیا میں مالک نہیں ہے تو مجھے اپنی بچی کی شادی اس پلات کے لیے کسی اور سے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے وہ پلات میری ذاتی نام ہے ٹھیک ہے تو پلیز اب میرا خیال ہے آپ میری زبان پر اعتبار نہ کریں اس قرآن پر اللہ کے کلام پر اعتبار کریں اور یہ ٹاپکس مزید نہ آپ ڈسکس کریں نہ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آپ کو تو شاید ویوز چاہیئے آپ ویوز لے رہی ہیں لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہی ہیں کہ دوسری طرف ایک بچی کا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے لیے قانونی جنگ لڑھا ہے وہ شخص کی وہ قانونی جنگ بھی لڑھا ہے وہ میڈیا بھی فیس کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ اس قسم کی فیک ایکوزیشن بھی کر رہا ہے میں آج میری بیٹی کا جو دوسرا انٹرویو تھا میں نے وہ سنا تکلیف ہوئی دل کو لیکن میری اس کے باوجود میری بیٹی سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کرے میری بیٹی یہ انٹرویو سن رہی ہو اللہ کرے جی وہ سن رہی ہو میں اس میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میرا آج بھی اس سے کچھ گلا شکوہ نہیں ہے اور میں اپنی پوری کوشش جو میری حیثیت ہے بلکل چھوٹی سی اس حیثیت کے مطابق میں میں نے قدم لیا ہوئے ہیں میں اپنی بچی کو ابھی بھی ان چیزوں سے بچانا چاہ رہا ہوں میں آج بھی اسی نظریہ پر قائم ہو جی کہ میری بیٹی کے ساتھ مسحب ہوا تھا وہ ٹرائپ ہوئی یا جو بھی انسیڈنٹ پیش آئے ظاہر ہے وہ تو کورٹ کے اندر اگر فیر انویسٹیگیشن اس کی ہوگی اور اللہ کرے کے ہو تو وہ کھلے گا اور اس کے بعد یہ چیزیں کلیر ہوں گی یہ سوٹ آؤٹ کیا جائے گا مسئلہ کے یہ کیا تھا ایک اور چیز میں سب سے یہ کہتا ہوں چاہے وہ میری یعنی یوٹیوبرز کے دو نظری ہیں ایک وہ جو میرا پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں ایک وہ جو دوسرے پوائنٹ کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں میں صرف سب سے ایک ریکویسٹ کروں رہا کہ ایک چیز کو پرموٹ نہ کریں بین اے فادر جس کے ساتھ یہ مسحب ہوا ہے اگر یہ بچوں کی اگر لٹسے سپوز ایک پرسنٹ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ لاب میریج ہے ایک پرسنٹ چانس میں ایک پرسنٹ کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا میں اسے مان رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ اگر یہ مان بھی لیں تو یار ہم اپنے معاشرے کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ چودہ سال پندرہ سال کے بچے اٹھیں لڑکیاں اٹھیں گھر سے باگ جائیں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ میری بیٹی نے تو کبھی یہ ڈسکس بھی نہیں کیا تھا تو یہ میں اسی لئے اس پوائنٹ پر اتنا بڑا سٹینڈ لیے کھڑا ہوں کہ میری بیٹی آگوا ہوئی ہے اب زونیرہ کو یہ چیز اگر پسند نہیں آرہی تو دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف ہی ہوئے ہیں میرے پاس اس کے ایوڈنسز بھی ہیں ظاہر سی بات ہے کوٹ میں آرگمنٹس ہی نہیں ہوئے ابھی تک کوٹ میں آرگمنٹس ہوتے ہم وہ پوائنٹ شواب کرتے ہیں انشاءاللہ ٹرائل کوٹ کے اندر اس کے آرگمنٹس ہوں بھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو بیچ آئے وہ زونیرہ ہوں یا میں ہوں میرے لئے وہ بھی ریسپیکٹفل ہیں اگر میں نے ابھی تک جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں اگر زونیرہ کو میری کوئی چیز بری لگی اور جسے وہ پرسنل ہو گئی ہیں یا میں نے ان کے کال نہیں اٹھائی کیونکہ چار پانچ میرے نمبر پر کال آئی تھی میں وہ فون میں وہ نمبر سیو ہے اور ایک کال بھی سیو ہے جس کو انہوں نے ٹی وی پر ڈنائی کیا تھا میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا اگر انہیں یہ برا لگا کہ میں نے انہیں کال نہیں اٹھائی کی تو مجھے تو جی اس وقت تک آپ کے نمبر نہیں پکا مجھے تو خبا خدا اللہ کی قرآن کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں مجھے تو اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں میں نے تو آپ کے انٹرویوز بڑے بار میں دیکھنے شروع ہوئے جب وہ ایک بڑے بلیٹنٹ طریقے سے میرے گینس ٹھائے تو اس وقت میں نے وہ دیکھا اور وہ بھی میں اللہ کی کتاب کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ آپ کے میں انٹرویوز کوئی ایک آر دیکھ لیا تو دیکھ لیا میں سارے نہیں دیکھتا مجھے پوائنٹس بتایا جاتے ہیں کہ جناب یہ ہوا یہ ہوا بس با خدا میرے پاس نہ ٹائم ہے اور نہ ہی میرا جو پورا فوکس ہے اللہ کا شکر ہے میرا پورا فوکس میری بچی کے کیس کے اوپر ہے آپ کو اپنی یوٹیوبنگ کی ویڈیو ضرور کریے لیکن ات لیسٹ یہ خیال کریے کہ میں ایک باپ ہوں اور بچی کی ایک ماں ہے اور وہ ماں جو بچی کے روتے روتے کوٹ میں بےہنشوں کے گرگی تھی وہ دن میں رزانہ پتہ نہیں کتنی بار بےہنشوں کے گھر میں گرتی ہے اللہ نہ کرے یہ وقت آپ کے ساتھ آئے یا کسی کے ساتھ بھی آئے میں کہتا ہوں کسی کے ساتھ بھی نہ آئے کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ آئے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن میرا خیال ہے میں نے جو میسج دینا تھا وہ دے دیا اور اب مزید میں اس پہ کوئی فردر ڈسکشن نہیں کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں نے اس میں جو بھی بات کرنی تھی اپنے دل کی باتیں وہ میں نے کر دی ہیں میں کوشش کروں گا اس کو کسی کو یوٹیوب کا کیونکہ یہ کتنی لمبی ویڈیو ہے میں کسی کو اس سے وٹسیپ بھی نہیں کر سکتا وہ پارٹس ہو جائیں گے میں کوشش کروں گا اس کو کسی پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کروں اور پھر میں اس کا لنک سب یوٹیوبرز کو دے دوں گو اور ڈوملوڈ کر کے اپنے اپنے یوٹیوب چینلز پر لگا سکتے ہیں اور میری بہن زنیرہ اب بھی سے لگا سکتی ہیں اگر آپ کا دل کے مجھے کوئی اطراز نہیں ہوگا خوش رہو سب لوگ اللہ حافظ